ہیلو فرینز مووی شروع ہوتی ہے میں دکھایا جاتا ہے کہ ہیری اپنے قزن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا قزن ہیری کو چھیڑ رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ ہیری سپنے میں ڈر جاتا ہے اور بار بار یہی کہتا ہے کہ سیڈری کو مت مارو سیڈری کو مت مارو تب ہی ہیری اپنی چھڑی نکال کر اس پر حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر طفان آتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تب ہیری کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا اور پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے دکھائی جاتے ہیں اور وہ ایک پول کے نیچے آتے ہیں تب ہی وہاں پر تمپ شاج ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ہیری ان تمپ شاجوں کو بگا دیتا ہے لیکن اس کے قزن کی حالت بہت زیادہ بڑی ہوئے چکی ہوتی ہے تب ہی وہ اسے لے کر واپس گھا رہا تھا اور اس کے آنٹی اور انکل دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی ہیری کے نام ایک بوبو یعنی کہ بولنے والا کھت آتا ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ ہیری کو ہوگ ورس سے نکالا گیا ہے کیونکہ اس نے نبالک جادوگری کے نیموں کا الانگن کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسے ہیری کو اس کے گھر لینے کے لیے میڈ آئی اور ان کے ساتھ اور سپاہی آتے ہیں یعنی کہ جادوگر آتے ہیں اور وہ آ کر ہیری کو لے جاتے ہیں جارو کی مطلب سے اڑھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ابھی ہری کہتا ہے کہ اسے تو ہوگ ورس سے نکالا گیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ابھی نہیں اور پروفیسر ڈمبرڈور نے منتری جی کو تمہاری سنوائی کے لیے کیس کی منع لیا ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ ایک گھر پہنچتے ہیں جو کہ خفیہ ٹکانا ہوتا ہے وہاں پر وہ جاتا ہے تو تب ہی رون اور علمینی اسے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتا چلا ہے کہ اس پر تمپشا جو نے عملہ کیا ہے اور اسے کچھ ہوا تو نہیں اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اسے کوئی خط کیوں نہیں لکھا تب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دمبلڈور نے منع کیا تھا کہ وہ تم سے کوئی بات نہ کریں اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے اور آ کر سیریس بلیک سے ملتا ہے جسے ملنے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب ہی سیریس بلیک اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ دینک جاتوگر نے اس کے دمبلڈور کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ واپس نہیں آیا جس کا لوگ نام نہیں لیتے یہ دونوں خود ہی بس بول رہے ہیں کہ وہ واپس آ چکا ہے تو ہیری کہتا ہے کہ دمبلڈور کے خلاف اس طرح کیسے لکھ سکتا ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ فج منتری جو ہے وہ اپنی لارچ مندہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے لارچ میں آ کر یہ سب کچھ آ رہا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لار بلٹی موڈ اس مرتبہ ایک اتھیار کے پیچھے ہے جو کہ پچھلی مرتبہ اس کے پاس نہیں تھا اور وہ اس مرتبہ اسے دوننا چاہتا ہے اور ہیری کہتا ہے کہ میں بھی پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیری اپنے سنوائی کے لئے کیس کی وہاں پر منتری یعنی کہ منیسٹر کے آفیس پہنچتے ہیں جہاں پر عدالت ہوتی ہے جادوگروں کی وہاں پر پہنچتے ہیں آرٹھر ویدری کے ساتھ اور وہاں پر پہنچتے ہی وہاں پر ایلپس ڈمبلڈور ہیری کے وکیل کے روپ میں آتے ہیں اور آ کر وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہیری بولتا ہے کہ اس پر تھمپشاج جو نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس جادو کا وہاں پر استعمال کیا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لیٹل وینچنگ میں تھمپشاج کیا لینے آئیں گے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہا چاہ رہے ہیں کیونکہ تھمپشاج تو منترالے کے کنٹرول میں ہے کہ منترالے نے اس لڑکے پر حملہ کروایا ہے تب ہی وہ ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس معاملے کی بڑی خوج بین جانچ کی جائے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تب ہی ڈمبلڈور ایک عورت قبولاتے ہیں جس نے ہیری کو وہاں پر دیکھ لیا ہوتا ہے کہ اس پر تمپشاج حملہ کرتے ہیں وہ بھی ایک جادو کا روتی ہے وہ آتی ہے اور وہ ہیری کے سپورٹ میں گواہی دیتی ہے جس سے ہیری کو پائزت بری کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہیری وہاں پر ٹرین کی مطلب سے ہوگ ورس راؤن اور ہرمینی چلے جاتے ہیں تب ہی انہیں آگے لینے کے لیے بگیاں آتی ہیں تب ہی ہیری وہاں پر ایک بگی کے آگے جانور ہوتا ہے جس سے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ وہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا تب ہی ہیری وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے بگی میں بیٹھے جس کا نام ہوتا ہے لہونا لاوگار اس سے ملتا ہے وہ کہتی ہے کہ وہ بھی جانور کو دیکھ سکتی ہے ہیری پاگل نہیں ہے اور وہ سب ہاگ ورس پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ہاگ ورس پہنچنے کے بعد پروفیسر ڈمبلڈر انہیں ان کی نئی گپت گلاو کے لقشات سے ٹیچر سے ملاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے پروفیسر ڈولوریس ایمبریج جو کہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو کہ وہاں پر عدارت میں ہیری کے خلاف بول رہی ہوتی ہے اس کا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا سواگت کریں تب ہی وہ خود آگے آتی ہیں اور آ کر ان کو لڑکوں سے یعنی سوڈنٹ سے کچھ باتیں کرتی ہیں تب ہی ہرمائنی کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ منترالے سکول کے معاملوں میں اب دہل دے رہا ہے اس کے بعد انہیں بتا چالتا ہے کہ ہیگرٹ کہیں چھٹی پہ گیا ہوا ہے اس کے بعد پروفیسر ایمبریج ایک کلاس لیتی ہے اس میں ہیری بتاتا ہے کہ لارڈ والٹی مورٹ واپس آ چکا ہے ہمیں جادو سیکھنا چاہیے اور آپ ہمیں جادو نہیں سکھا رہی تب ہی وہ کہتی ہیں کہ بس تم مجھ سے میرے آفیس میں ملنا ہے ہیری اس کے آفیس میں جاتا ہے اور وہ اس سے ہیری سے کچھ پوچھتی ہے اور ہیری کو لکھنے کا بولتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور وہ ہیری کے ہینڈ پر بھی لکھا جاتا ہے یعنی ہیری نے ہیری کو صلاح دے رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہیری گردوار کے مین ہال میں بیٹا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ہرمائنی اور رون آتے ہیں اور وہ آ کر ہیری سے کہتے ہیں اور ہیری کا ہاتھ دے کر کہتے ہیں کہ اسے پروفیسر ڈمبرڈور سے بات کرنی چاہیے تب ہی وہ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور تب ہی وہ لونہ لاؤگار سے ملتا ہے جو کہ انہی پنکشیوں یعنی کہ جانوروں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ ہیری سے کہتی ہے کہ اگر میں لارڈ والٹی مول کی جگہ آتی تو میں بھی یہی چاہتی کہ تم اپنے سب دوستوں سے دور ہو جاؤ کیونکہ تم جب اپنے سب دوستوں سے دور ہو جاؤ گے تو تم اکیلے اور کمزور ہو جاؤ گے تب ہی ہیری اس کی بات سنتا ہے اور آ کر اپنے دوستوں سے ہائے محلو بولتا ہے ہم کے ساتھ تب ہی پروفیسر میک گونگل پروفیسر لامپریس سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے یعنی کہ سٹوڈنٹس کو اس طرح سزار نہ دیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سیدھا منترالیو کی طرف آپ اپنا انگلیاں اٹھا رہی ہیں وہ اس لئے پروفیسر میک گونگل آگے سے کچھ نہیں کہتی اس کے بعد منتری فیج سارے لاہ ٹونٹی تھری کے تحت سارے احتیار امریج کو دے دیتا ہے جسے امریج سب ٹیچڈوں کے انتحان لے رہی ہوتی ہے اور سٹوڈنٹوں کو بھی سیدھا کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایک پروفیسر ٹرولنی کو نکالنے لگی ہوتی ہے تب ہی پروفیسر الپس ٹمبلڈور آتے ہیں اور وہ آ کر پروفیسر ٹرولنی کو اندر لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں پرہائی سے نکال سکتی ہے لیکن سکول سے نہیں نکال سکتی وہ ایک اہیڈ ماسٹری نکال سکتا ہے اس کے بعد ہیری پروفیسر ٹمبلڈور کو بلاتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں ہری ہرمائنی اور رون کامن یعنی گروہ کامن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں وہاں پر سیریس بلیک ملنے یعنی کہتا ہے اور وہ آگر ان سے باتیں کرتا ہے اور ان سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیا تو ممبرج کی وجہ سے پریسان ہو وہ تمہیں جاتو نہیں سیکھنے دے رہی خفیہ خبر یہ ہے کہ منتری فیج نہیں چاہتے کہ آپ وہ جاتا جاتو سیکھیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ڈمبلڈور اپنی سینہ تیار کر رہے ہیں منترہ لے کے خلاف اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرے نہیں تب ہی درمائنی کہتی ہے کہ انہیں ابھی کسی سے سیکھنا چاہیے تب ہی وہ ہری سے کہتی ہے کہ ہری ان کو سکھائے اور وہ چاند سٹوڈنٹس کو لے کر کہتی ہے کہ ہری سے وہ سیکھیں اور تب ہی وہ ہری سے سیکھنے کے لیے مان جاتے ہیں اور وہ ایک کمرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ سیکھ سکیں تب ہی نیور لانگ بٹم کے ایک کمرہ ملتا ہے جسے ضرورتی کمرہ کہتے ہیں وہاں پر وہ جادو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھا سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر رون اور ہرمینی ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تب ہی ہرمینی رون کو رست کر دیتی ہے جس سے وہ زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے بعد وہاں پر جینی ویزلی لانگ بوٹم اور بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر بہت اچھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے چو جو کہ ہیری اس کے ساتھ پٹ رہی ہوتی ہے جس کی ہیری اس کے ساتھ کسی بھی کرتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیری سو رہا ہوتا ہے ہیری کو سپنا آتا ہے کہ آرثر ویزلی جو کہ رون ویزلی کے فاتر ہیں ان کو لارڈ والٹی مورڈ مار رہا ہے تب ہی وہ فوراں میک گونیگل اور رون کے ساتھ ایلپس ڈمبرڈور کے آفیس آتے ہیں اور ایلپس ڈمبرڈور انہیں بتاتے ہیں کہ آرثر ویزلی کو بچا لیا گیا ہے اور ان کے بچوں کو ان کے پاس بیچا جا رہا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب آرثر ویزلی کے پاس چڑے جاتے ہیں اور ہیری بھی ہوتا ہے اور وہ سیریس بلیک کے گھر میں ہوتے ہیں تب ہی سیریس بلیک وہاں پر اسے اپنے گھر کے سارے دسوں کا نقشہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارا کھانتان ہے یہ ہے میری کزن بیلٹرکس جو کہ خود کو بہت شد خون سمجھتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر آرثر ویزلیو سے گفت دیتے ہیں اور اس سیریس کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ وہ اسی کی وجہ سے زندہ ہیں اس کے بعد وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہیگرٹ واپس آ چکا ہے ہیگرٹ سے آ کر ملتے ہیں تو ہیگرٹ نے بتاتا ہے کہ وہ دیتوں کو پغام دینے گیا تھا ڈمبلڈور کا کہ وہ ان کی مدد کرے ہیں اس جنگ میں اور وہ کہتا ہے وہاں پر پران پکشی بھی ان کو اپنی سائٹ پر لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ ایک آدمی سے جا کر ملاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس کا ستیلہ بھائیہ ہے اگر اس سے کچھ ہو جائے تو وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے وہ اپنے کھانے کا خود ہی انتظام کر لیتا ہے لیکن اسے کوئی چاہیے جس سے وہ اپنی بات دلگی کر سکے اور وہ بہت ہی بشار ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ارزکوان جیل پر حملہ ہوا ہے اور جس سے دس بڑے خطرناک قیدی فرار ہو چکے ہیں اور ان دس قیدیوں کے فرار ہونے کا الزام بھی سیریس بلیک پر ڈالا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ایک قیدی بیلٹکس لیس ٹرینج ہوتی ہے جو کہ اس کی کردان ہے رشتے میں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیری وہاں پر پریکٹس کارڈا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پروفیسر امبرج اور دوسر ناکشرتی کے سٹوڈنٹ چوہ کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے تب ہی وہ ہیری کو لے کر اور مندری کے ساتھ ہیر ماسٹر یعنی اور اس کے بعد ہیری اور دکھ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خصور پر ٹھکڑا رہا ہوتا ہے اس کے بعد حریص اپنا دیکھتا ہے کہ سیریس بلیک لارڈ والٹی موڈ کے پاس ہے اور وہ اس سے وہ اتھیار مانگ رہے ہیں لیکن وہ انہیں نہیں دے رہا اور وہ اسے بہت زیادہ مار رہے ہیں تب ہی وہ اسے پروفیسر ہرپس ڈمبرڈور اسے سیبرس کے پاس بیجتے ہیں یعنی پروفیسر سنیپ کے پاس کہ وہ اس کے دماغ کو کنٹرول کرے تاکہ وہ لارڈ والٹی موڈ کے ہاتھوں پھسر نہ جائے اسی لئے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس کے دماغ کو کنٹرول کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں اس کی یادوں کو تاکہ وہ اس کی یادوں کو ان کے خلاف لارڈ والٹی موڈ استعمال نہ کر سکے اس کے بعد حریص دیکھتا ہے تب ہی وہ سیریس بلیک کو بچانے کے لیے وہاں پر باگ جانے لگتا ہے تب ہی وہ پروفیسر امریج کے آفیس میں ہوتے ہیں رون ہرمائنی اور حریص تب ہی وہاں پر پروفیسر امریج جاتی ہے اور ان تینوں کو پکڑ لیتی ہیں اور ہیری کو وہ ختم کرنے لگتی ہیں تب ہی ہرمائنی انہیں بتاتی ہے کہ ہمارے پتا ہے کہ ڈمبرڈور کا گپ تھا تھیار کہاں ہے تب ہی وہ اسے وہاں پر بلیک یعنی اندیرے جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ نرب آدم گوڑے آتے ہیں اور وہ ان پر جادو کرتی ہے ایک پر تب ہی اسے ہیریڈ کا بائی ستیلہ اٹھا لیتا ہے اور وہ گوڑے آ کر اسے وہاں سے لے جاتے ہیں تب ہی ہرمائنی کہتی ہے کہ ابھی ہمیں جلنا چاہیے تب ہی دوسرے سٹوڈنٹس یعنی کہ رون ویزلی لانگ بوٹم اور لونہ لاؤگار بھی وہاں سے بھاگ چکے ہوتے ہیں اور وہ بھی ان سے آ کر ملتے ہیں اور وہ سب ان پنکچیوں پر بیٹھ کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں منترالے میں وہاں پر آ کر ہیری اس ویپن کو ڈون لیتا ہے جو کہ ایک گولہ ہوتا ہے ازرشے گولہ جس میں فیوچر دکھائی دیتا ہے اس کو ڈوننے کے بعد وہاں پر بہت زیادہ پران پکشی بھی آ جاتے ہیں جس میں لوسیس مل فائے اور بیلٹرکس بھی ہوتی ہیں اور وہ آ کر ان سے وہ گولہ مانگتے ہیں تب ہی ہیری دینے سے انکار کرتا ہے اور وہاں سے باگ رہی ہوتے ہیں تب ہی وہ سب انہیں پکر لیتے ہیں اور وہ ہیری سے گولہ مانگ رہا ہوتا ہے لوسیس مل فائے تب ہی ہیری اس کو گولہ دیتا ہے تب ہی وہاں پر پیچھے سے سیریس بلیک آتا ہے اور آ کر لوسیس مل فائے کو مارتا ہے جس سے وہ گولہ گر کا ٹوٹ جاتا ہے تب ہی وہ سب کو ایک دوسرے کو گائل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سیریس کے ساتھ پروفیسر ریمس اور بھی بہت زیادہ جادوگر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فینکس آرڈر یعنی کہ فینکس کی فوج ہوتے ہیں اور وہ ان کو گائل کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان میں سے بیلہ جوتی ہے جو کہ سیریس کی قزن ہے وہ سیریس پر حملہ کرتے ہیں جس سے سیریس ختم ہو جاتا ہے تب ہی وہ باغ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اسے ختم کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اس کے دماغ پر لارڈ والٹی مورڈ خود کا کنٹرول کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اسے منتر آتے ہیں اور وہ بیلٹکس کو ختم کر دیتے ہیں تب ہی وہاں پر لارڈ والٹی مورڈ سے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے تب ہی وہاں پر پروفیسر ایلپس ڈمبلڈور آ جاتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ٹوم تم نے آ کر گلت کیا ہے یہاں پر ابھی تھوڑی دیر میں اوررس آ جائیں گے اور انہیں پتا چال جائے گا اور تم پکڑے جاؤ گے تب ہی وہ کہتا ہے کہ اوررس کیانے سے پہلے تم مارے جا چکے ہوگے ایلپس اور میں یہاں سے جا چکا ہوں تب ہی ایلپس ڈمبلڈور اور لارڈ والٹی مورڈ کی چھڑیاں اپس میں ٹکڑاتی ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ گائر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ڈمبلڈور کو دوکھا دے کر وہاں سے باغنے لگتا ہے تب ہی وہ ہیری کے جسم میں آ جاتا ہے اور ہیری کو آ کر بہت زیادہ تکلیف پنچھا رہا ہوتا ہے تب ہی ڈمبلڈور اسے کہتے ہیں کہ وہ اچھی آدوں کے بارے میں سوچے وہ اس سے زیادہ طاقتوار ہے تب ہی ہیری اپنی اچھی آدوں کے بارے میں سوچتا ہے جس سے وہ اس کے جسم سے باہر نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہیری پورٹر تم کمزور ہو تمہاری بیٹا سے سب مارے جائیں تب ہی وہاں پر منتری فیڈج اور دوسرے جادوگر بھی آ چکے ہوتے ہیں وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ لوٹ آیا ہے تب ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پر خواستہ دمبرڈور ہیری کو پکڑ لیتے ہیں تب ہی منتری فیڈج اپنا سطیفہ دے دیتا ہے امریج کو وہاں سے سکول سے پر خواست کر دیا جاتا ہے ہیری پورٹر اور دمبرڈور کو کلین چٹ مل جاتی ہے اس کے بعد ہیڈ ماسٹر یعنی کہ ہورگورسٹ کے ہیڈ ماسٹر کی واپس ہی ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد لاسٹ میں وہ ہیری دمبرڈور سے باتیں کر رہا تھا تب ہی پر خواستہ دمبرڈور بتاتے ہیں کہ وہ اس لئے اس سے دور تھے کہ اس وجہ سے اس کا یعنی کہ لارڈ والٹی مورڈ کا دھیان ہیری کی طرف نہیں جائے گا برکہ اس کی طرف آئے گا وہ اس لئے ہیری سے دور تھے اس کے بعد ہیری وہاں سے نکلتا ہے تب ہی ہیری باہر آتا ہے تو اب رون اور رمینی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا تھیار ہے جو کہ اس لارڈ والٹی مورڈ کے پاس نہیں ہے ہماری دوستی ہمارا پیار جو کہ اس کے پاس نہیں ہے اس لئے وہ ہم سے کمزور ہے تو دوستہ یہ تھا میرا پارٹ فائب ہیاری پورٹر آرڈر آف دی فینکس یعنی کہ فینکس کی فوج مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ایکسپلیشن پسند آئے گی میں ملتا ہوں میری اگلی ویڈیو میں تب تک لئے خدا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری اگلی ویڈیو میں